الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمت اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان الی یوم الدین اما بعد سلیبس یا نصاب تعلیم یہ نظام تعلیم کا ایک اہم حصہ ہے کوئی بھی جماعت اور کوئی بھی کورس ہم ایسا نہیں پڑھ سکتے ہیں جس کا کوئی نصاب تعلیم مقرر نہ ہو لازم ہے کہ کوئی نصاب مقرر ہو آپ ایم بی بی ایس ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں اس کے لیے ایک نصاب تعلیم ہے آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی ایک نصاب تعلیم ہے اسی طرح جیسے دینی مدارس کے بھی نصاب تعلیم ہے تو ہر مسلمان کی دینی تعلیم کا نصاب کیا ہے یہ میں آج آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس موضوع پہ کام نہیں کیا گیا کہ ہر مسلمان دہاتی ہو شہری ہو بچہ ہے نوجوان ہے بزرگ ہے وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے انجینئر بننا چاہتا ہے وہ کسان بننا چاہتا ہے وہ وکیل بننا چاہتا ہے کوئی بھی اس کا فیلڈ ہے وہ پیر بننا چاہتا ہے امام صاحب بننا چاہتا ہے ایک دکاندار بننا چاہتا ہے کچھ بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ بیٹا ہو بیٹی ہو سب کے لیے کیا پڑھنا فرض ہے اور لازم ہے آج کے مسلمانوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہر مسلمان کی دینی تعلیم کا نصاب کونسا ہے تو آج یہ میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اور آپ نے اٹینٹیو رہنا ہے اور غور سے سننا ہے تو میں یہ کہوں گا چالیس سالہ میری پڑھنے پڑھانے کی الحمدللہ زندگی ہے تو میں نے جو کچھ سیکھا ہے تو میں ہر مسلمان کی تعلیم کے لیے تین چیزیں ریکومنٹ کرتا ہوں کہ یہ تین چیزیں پڑھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے لازم ہے ضروری ہے سب سے پہلی چیز ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسری چیز ہے بخاری شریف اور تیسری کتاب ہے تعلیم الاسلام قرآن مجید بخاری شریف تعلیم الاسلام میں سمجھتا ہوں کہ جس بیٹے نے اور بیٹی نے نوجوان نے یا بڑے نے جو کوئی بھی مسلمان ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور آج کے دور میں اس نے یہ تین چیزیں نہیں پڑھی اس کی تعلیم بالکل نامکمل ناکس اور دھوری ہے وہ حق اور باطل میں تمیز نہیں کر سکتا ہے وہ صحیح اور غلط کو نہیں جان سکتا ہے وہ ایک بہترین مسلمان کی زندگی نہیں گزار سکتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ بہترین مسلمان کی کیا صفات ہیں یہ تین چیزیں فرض ہیں جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب قرآن مجید بخاری شریف اور تعلیم الاسلام اس پر تھوڑی سی میں ڈیٹیل سے آپ سے بات کرتا ہوں جہاں تک قرآن مجید کی تعلیم کا تعلق ہے تو آپ یہ سمجھئے کہ قرآن مجید کے اندر آپ کو تین چیزوں کا علم ضروری ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پورے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ دیکھ کر ناظرہ پڑھنا قاری سے صحیح تلفز کے ساتھ پورے قرآن مجید کو الحمد سے لے کر ونناس تک ناظرہ پڑھنا یہ لازم ہے اور قرآن کے علم میں دوسری چیز جو ہر مسلمان بیٹے بیٹی کے لیے نوجوان بڑے بزرگ سب کے لیے گھرے لو خواتین ہوں ملازمت پیشا ہوں پہلے نہیں پڑھا تو آپ ضروری ہے دوسری چیز ہے قرآن مجید کا ایک مختصر حصہ حفظ کرنا ہر مسلمان کو کون سا حصہ حفظ کرنا لازم ہے ایک تو آخری دس صورتیں ہر مسلمان حفظ کرے پھر آخری پارے میں سے صورت الغاشیہ صورت الفجر اس کو حفظ کرے اور صورت النبا کو حفظ کرے اور پہلے پارے میں سے صورت الفاتحہ پہلے پارے میں سے صورت الفاتحہ صورت البقرہ کے ابتدائی تین رکو اور صورت البقرہ کا آخری رکو یہ حفظ کرنا ضروری ہے تاکہ ہر مسلمان بیٹا اور بیٹی بزرگ اور نوجوان سنت کے مطابق نماز پڑھ سکے تو قرآن مجید کے علم کے اندر تین چیزیں ضروری ہیں پورے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ ناظرہ پڑھنا قرآن مجید کا ایک حصہ حفظ کرنا تھا کہ سنت کے مطابق صحیح طریقے سے ہم نماز پڑھ سکے دو چیزیں اور تیسری چیز ہے قرآن مجید کے اندر کہ الحم سے لے کر وَالنَّاس تَكْ کَمَزْ کَمْ دو بار ہم قرآن مجید کا ترجمہ اپنی مادری زبان میں پڑھ کر استاد کو سنائے جو بھی ہماری مادری زبان ہے اردو پشتو فارسی جو بھی ہماری زبان ہے اس زبان کی اندر ہم ترتیب سے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ کر استاد کو سناتے جائے جیسے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے ایاک نعبدو ایاک نستعین یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجیس سے مدد مانگتے ہیں اہدن السراط المستقیم ہمیں دکھا سیدھا رستہ سراط الذین انعمت علیہم ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پر تیرے انعامات کی بارش ہوئی ہے غیر المغدوب علیہم ورد دعالین ہمیں ان لوگوں کے رستے سے بچا لے جن پر تیرا کار و غزب ہوا جو گمراہ ہو گئے ہیں اس طرح پڑھتے جانا ہے ورد ناس تک اور دو ختم کرنے یہ بھی ہر مسلمان کے لئے لازم ہے تو یہ تو ہے قرآن مجید کہ اس میں کیا کیا پڑھنا ضروری ہے جو مص ہو رہا ہے تجوید کے ساتھ ناظرہ پورا قرآن مجید قرآن مجید کے ایک مختصر حصہ حفظ کرنا اور پورے قرآن کے ترجمے کو اپنی مادری زبان میں دو بار پڑھ کر الحم سے ورد ناس تک استاد کو سنانا جو دوسری چیز ہے ہر مسلمان کے نساب تعلیم میں وہ ہے پیارے نبی علیہ السلام کے فرمانوں کی عظیم کتاب بخاری شریف قرآن آپ کو احکام الہی سے آگاہ کرے گا اور بخاری شریف آپ کو حضور علیہ السلام کی سنت اور آپ کی مبارک فرمان آپ کی مبارک زندگی سے جوڑے گی آپ کو بخاری شریف یعنی لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ تو بخاری شریف کو عربی زبان میں پڑھنا یہ تو علماء کا کام ہے میں ہر مسلمان کے نساب تعلیم پر بات کر رہا ہوں تو جو عام مسلمان ہیں وہ دو بار بخاری شریف کا اپنی مادری زبان میں اردو ہو پشتو ہو جو بھی ان کی زبان ہے سندھی ہو اس میں وہ بخاری شریف کا ترجمہ لے لیں آسان ترجمہ اور شروع سے لے کر آخر تک اپنے استاد کو پڑھ کر سنا دے دو بار اتنی روشنی ان کے ذہن میں آ جائے گی جس سے وہ حق اور باطل میں تمیز کر سکیں گے ایک بہترین مسلمان کی زندگی بسر کر سکیں گے خود ہدایت پر چل سکیں گے دنیا کو ہدایت کی دعوت دے سکیں اتنی زبردست قابلیت اور صلاحیت پیدا ہو جائے گی اور تیسری کتاب جو ہر مسلمان بیٹے اور بیٹی بزرگ اور نوجوان اور بچہ اور بڑا سب کے لئے ضروری ہے وہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں تعلیم الاسلام مفتی کی فید صاحب کی کتاب ہے تعلیم الاسلام یہ کتاب کیا سکھاتی ہے نماز کے فرض وضو کے فرض وضو کا طریقہ آزان جو ہمارے روز مرہ کے دینی چیزیں ہیں یہ فقہ کے بارے میں ہے تو اس سے تمام ضروری دینی مسائل ہمیں معلوم ہو جاتے ہیں اس کتاب کو تین مرتبہ تو ہر انسان پڑھ کر استاد کو سنائے اور اس میں جو ضروری چیزیں حفظ کرنے کی ہیں جیسے جنازہ ہے نماز ہے آزان ہے ان کو حفظ کریں اس کی جگہ آپ کوئی اور کتاب بھی اس کی ہم پلہ ریکمینڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے جو پڑا میں نے جو سیکھا جو میں نے پڑھایا میں اس کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تین چیزیں ہر مسلمان کے لئے فرض ہیں اس کے بغیر دینی تعلیم نامکمل ادھوری ناقص ہے القرآن الكریم پہلے نہیں پڑھا تو آپ پڑھئے اگر آپ اپنے بچوں کی تعلیم پر لاکھوں کروڑوں روپے سکول کی تعلیم پر خرچ کر رہے ہیں اور آپ نے ان کو قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھایا اور تجوید کے ساتھ آپ ان کو قرآن نہیں پڑھایا اور آپ نے ان کی دینی تعلیم پر پیسے بھی خرچ نہیں کیے تو یہ بڑا ظلم ہے بڑے بڑے علماء کے ساتھ آپ نے نہیں جوڑا حدیث شریف آپ نے نہیں پڑھائی خود نہیں پڑھی تو اپنے اوپر ظلم ہے اور اولاد کو نہیں پڑھائی تو اولاد پر ظلم ہے تو یہ جس علم کی میں نے بات کی ہے یہ دنیا کے لئے بھی ہے یہ قبر کے لئے بھی ہے یہ محشر کے لئے بھی ہے جو اس کو پڑھ کر اس کی راہ پہ چل پڑے گا انشاءاللہ یہ علم اس کو منزل مقصود پر جنت تک پہنچائے گا میرے اس پیغام کو پوری دنیا میں پھیلائیے یہ ہر مسلمان کا نساب تعلیم ہے ان تین چیزوں کو پڑھنا ہر مسلمان کے لئے لازم ہے اگر پہلے نہیں پڑھیں تو آج ہی پڑھنا شروع کیجئے اور اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام کیجئے اور یہ قرآن اور حدیث شریف اور تعلیم الاسلام سب کو پڑھنی ہے اور لازمان پڑھنی ہے اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی ان باتوں پر عمل کی توفیق اتا فرمائے اور نور ہدایت سے اللہ ہماری زندگیوں کو روشن فرمائے دنیا کے پیچھے بہت بھاگ لیا ہے اب تھوڑا ہدایت کا کام کیجئے آخرت کا کام کیجئے اپنی اگلے جہان کو بھی سمارنے پر چند قدم اٹھائیے وآخر دعوان آنی الحمدللہ رب العالمين